موسیقی اسلام علیکم اوریکل فارم سینل ریپورٹ کی اس ویڈیو سریز میں آج ہم دیکھیں گے لسٹ آف ویلیو کیا ہوتا ہے اور اوریکل فارم میں ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے آگے ابھی تک آپ نے ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک مہت سکے لسٹ آف آئیٹم لسٹ آف آئیٹم اس کیریٹیڈ بیسٹ آن ریکارڈ گروپ وات اس ریکارڈ گروپ ان اوریکل فارم ریکارڈ گروپ اس آہ کیوری دیکھ ریٹن سم کلیکشن آف ریکارڈ لسٹ آف آئیٹم بیسٹکلی کیا ہوتا ہے آئٹم لسٹ ہوتی ہے جو کس کی بیس پہ create ہوتی ہے آپ کی ڈیٹا بےس کی لسٹ کے اوپر یعنی کہ رن ٹائم پہ ڈیٹا بےس سے ڈیٹا پک کر کے لے کر آ رہی ہوتی ہے اب یہ ریکارڈ گروپ کیا ہے ریکارڈ گروپ بیسٹکلی کیوری ہے کیوری ہے جو آپ کا ڈیٹا لے کر آ رہی ہوتی ہے وہ سمجھتے لئے لسٹ آف آئٹم کے لیے جو سورس ہے نا وہ ریکارڈ کر روپ ہے صحیح ہے چلی آئیے دیکھتے کیسے بن دی دیکھیں اس اگزامپل میں ہمارے پاس کیا ہے ایمپلائی کا ایک ٹیبل بنایا ہے صحیح ہے list of item یہ department number کے دو department name کا جو ٹیبل ہے وہ بیسکلی ہمارا display item ہے اس کی میں اپورٹی کر کے دکھا دوں آپ کو یہ display item ہے صحیح ہے یہ display item ہے اور اس کی کیا properties ہم نے سیٹ کریں گے database property نو کری گئے صحیح ہے یہ important database نو کری گئے اور ابھی دیکھیں list of values اس کے اندرے ایک چاہیے list of values اس کے اندرے text item کرنا ہوگا ہم نے بھول دے گا text item کیا list of values کو اپشن آگیا ہے ابھی نہ لو گیا صحیح ہے پہلے ہم کیا کریں گے record group بنائیں گے record group آپ پر کیسے بنے گا یہاں پر record group کو option ہے create کر رہا ہے simply record group دیکھیں دو آ رہا ہے static values آ رہا ہے based on query آ رہا ہے static values دیں گے تو آپ کو یہاں پہ values assign کرنے ہوگا query نہیں ہوگی ہم query کے basis پہ ہوں گے تو ہم یہاں پہ query define کر دیتے ہیں select department name from department صحیح ہے ok کریں گے ٹیکھیں یہاں پہ ہمارا record group بنائی ہے record group اس کا نام query ہے department میں ہو صحیح ہے اب کیا بنائیں گے ہمارے پاس list of values list of values کے لئے LOV اس میں جائیں گے create کریں گے LOV دو طریقے سے بنتی ہے manual اور wizard ہم wizard بنائیں گے صحیح ہے یہاں existing record group کے اندر ہم select کریں گے next کریں گے modify and existing new کریں گے صحیح ہے یہ ہماری query ہے select department name from department next کریں گے department name LOV میں آگا next کریں گے LOV title department name next کریں گے retrieve retrieve 10 raw sign 10 time next کریں گے assign اگر دیکھیں آپ میں کسی میں assign کروانا ہے یعنی کہ return item cleaning پر assign کروانا ہے تو یہاں پہ وہ لکھا جائے گا صحیح ہے تو ابھی ہم نے simply next کریں گے finish کر دیں گے اب دیکھیں LOV 10 کے نام سے بن گئی ہے ایک LOV اب آئیں گے department number میں F4 دبائیں گے list of values میں یہاں پہ select کریں گے LOV 10 یہ والی LOV صحیح ہے اب run کریں گے اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ LOV کی ایک F4 بنائیں گے property میں دیکھیں آپ نے جا کے یہاں پہ automatic display LOV اس کو yes کرنا ہے دیکھیں ویزرٹ کی بناتے رکھ میں نے return value چھوڑ دیتی تاکہ آپ کو یہاں سے بھی بتا دوں کہ LOV اگر کسی آپ نے LOV میں changes کرنے ہیں تو کیسے right click کریں گے یہاں پہ دیکھیں LOV ویزرٹ کھلا اب یہاں پہ سارے روڈ آرہے ہیں سارے tabs میں آرہے ہیں مجھے کیا کرنا ہے LOV display kolum میں جانا ہے یہاں سے return kolum میں نے look up for return item یعنی کہ select کرلوں گا میں LOV اس کے بعد LOV کی جو value ہوگی وہ کس kolum میں کس field میں show ہوگی employer.department name میں میں field show کروانا اوکی کروں گا next کروں گا next کروں گا next کروں گا اب دیکھیں یہاں پہ assign value employer.dname آگئی صحیح ہے finish کر دوں گا اب brand کرتا ہوں اپنے program کو اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا form run ہو گیا ہے execute query کریں گا اب دیکھیں آپ کے واسے آگیا ہے department اس کا title آگیا ہے LOV کا جو ہم نے دیا تھا سارے department کے نام آگیا ہے صحیح ہے 5 department کی جیتے بھی وہ آگیا ہے اب میں ایک operations select کیا اوکی کیا operations اسکندر آگیا اگر میں return type نہیں لکھتا اسکندر employer.department name تو یہاں پہ value show نہیں ہوتی آپ کو runtime پہ اب اسی vlog کو جائیں next record کریں next record آگیا یہ refresh ہوگیا پھر اس کے اوپر click کریں اگر آپ کو کوئی select کرنا ہے اب اس طرح یہ آپ different ویڈیو مطابق آپ اپنے condition کے مطابق اپنے case کے مطابق اس کو change کر سکتے اور use کر سکتے تو آج کی ویڈیو میں اتا ہی ہے اگر کوئی سوال ہو اس میں comment کر کے پوچھ لیں اگر ویڈیو اچھے لگ یوں like کریں چینل کو ضرور subscribe کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ شکریہ